اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہی ہوا ہے جس کی امید تھی قاضی فائزی صاحب نے گھٹیا پن کے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں سبریم کورٹ سے پی ٹی آئی سے تین سیٹیں چھین لی گئی ہیں اور یہ تین سیٹیں نونلی کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں نونلی کے عزر قیوم نارا عبد الرحمان کانجو اور ظلفکار احمد کو بحال کر دیا گیا ہے جنہیں دوبارہ گنتی کے اندر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ووٹ مسترد کر کے جتوایا گیا تھا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے ان کا نوٹیفکیشن موطل کیا تھا اور پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ایم اے نے اس کو بحال کیا تھا اس کے خلاف قاضی فائزی صاحب کی عدالت سے رجوع کیا گیا تھا اور قاضی فائزی صاحب جن کے بارے میں اب خبریں آ رہی تھیں کہ ان کا سوفٹئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے ناراض ہیں اور وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے ہیں ایسی بھی خبریں چلی تھیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے لیکن قاضی فائزی صاحب نے انتہائی غلیز انتہائی گھٹیا اور غیر آئینی فیصلہ دیا ہے اور یہ اس چیز پر مور لگا دیا کہ قاضی کا بغض قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا انتہائی گھٹیا انتہائی غیر آئینی یہ فیصلہ ہے میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو قاضی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہوئی پھر قاضی کو روک کوئی نہیں سکتا کیونکہ بینچ اس طرح کا ہے تین رکنی بینچ ہے جس میں قاضی فائزی صاحب خود ہیں جسس نئی مختر افغان اور جسس حقیل عباسی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسس حقیل عباسی انصاف پسند جج ہیں انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہی وجہ ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹا کر سپریم کورٹ میں لیا گیا لہٰذا آج بھی جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ دو ایک سے آیا ہے دو ججز جس میں قاضی فائزی صاحب اور نئی مختر افغان جو کہ ٹاؤٹ ہیں جو کہ قاضی کا بغل بچہ ہے جس سے قاضی صاحب نے انتی صفحات کا نوٹ بھی لکھوایا تھا ان دونوں نے پی ٹی آئی سے تین سیٹیں چھین کر جو کہ بھاری اکثریہ سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی آج نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی ہیں اور اس فیصلے سے جسس حقیل عباسی نے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس جیتے ہوئے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے اسمبلی کا کارڈ بھی انہیں مل چکا تھا اب یہ معاملہ اگر جاتا تو الیکشن ٹربیونل میں جانا چاہیے تھا وہ الیکشن ٹربیونل جن کا معاملہ ابھی بھی قاضی صاحب نے زیرے لتباہ رکھا ہوا ہے دن کے اندر اندر کام مکمل کرنا تھا وہ کام شروع نہیں کر سکے قاضی فائزی صاحب کی وجہ سے اور آج قاضی صاحب نے اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے کہ آئینی ترمیم کیوں نہیں ہو سکی انہیں ایکسٹینشن کیوں نہیں ملی آٹھ ججز نے یہ فیصلہ کیوں دیا تو وہ ایک پلان سی لائے جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں کہ پلان سی یہ ہے کہ سپریم کورٹ گرین سگنل دے دے کہ کوئی بھی ہلکہ کھولو دوبارہ گنتی کی درخواست دو اس کے اندر پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد کرو اس پر ڈبل ڈبل موریں لگاؤ اور نون لی کو جتوا دو یوں پندرہ سے بیس سیٹیں نون لی کو دلوا دی جائیں اور مقصود سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی ہیں نون لی کے پاس پھر بھی ٹو تھرڈ مجورٹی ہو وہ چیف جسس کو بھی ایکسٹینشن دے سکیں وہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے سکیں اور عدلیہ کو بھی اپنی انگلی کے نشاروں پر نچوا سکیں کل میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک خبر چھپیتی حسنات ملک کی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے ایک پیج پر ہیں اور وہ اگر ان کو جنگ لڑنی بھی پڑی تو وہ جنگ لڑیں گے اور وہ آئینی ترمیم لائیں گے لہذا قاضی فائزیسہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنی مدت کے لیے ایک ایسا رستہ کھولا ہے ملازمت کے لیے ظلم کی وہ انتہا کی ہے کہ اب بھی اگر پاکستان کے لوگ نہ اٹھے اب بھی اگر جیل سے عمران خان نے کوئی کال نہ دی تو پھر اس ملک کے اندر ظلم ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پہلے نمبر پہ آپ کو منڈیٹ نہیں دیا گیا آپ کے ووٹ نہیں گنے گئے آپ ایک سو اسی سیٹیں جیتے ہوئے تھے آپ کو اسی سیٹیں دے کے فارق کیا گیا سترہ سیٹوں والوں کو ایک سو سے زائد سیٹیں دے کے حکومت لے آئے اور جو آپ اسی چوراسی سیٹیں جیتے بھی ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے آپ سے دوبارہ چھیننا شروع ہو گئی ہیں تو لہٰذا یہ انتہائی غیر آئینی فیصلہ ہے کیونکہ جب کسی کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے عدالتیں پھر انٹرفیرنس نہیں کرتی اس کے بعد الیکشن ٹربیونل کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن قاضی فائزیسہ نے آج آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور جو ساتھ ان کے بیٹھے ہوتے ہیں جسس امین الدین خان اور نئی مختر افغان انہوں نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ ہو تو ادارے وہ ماننے کے پابند نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ مانا بھی جائے گا اور اس پر عمل بھی ہوگا اور یاد رکھیے بات یہیں پر رکے گی نہیں یہ تو صرف تین سیٹیں ہیں ابھی یہ پی ٹی آئی سے مزید سیٹیں دوبارہ گنتی کے نام پر چھینیں گے کیونکہ قاضی صاحب نے رستہ کھول دیا ہے دوسری طرف عمران خان اور خاص طور پر بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہوئی جو ان کو جیل میں دھکے مارے گئے جب ان کا تیرہ جولائی کو عدد کیس ختم ہوا تو دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا ان کو لے کر اس معاملے کو لے کر آج سمات ہوئی جسزمیہ گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں جسزمیہ گل حسن نے پوچھا نیب سے کہ نیب کب ازاد ہوگی کب آپ اپنا ازاد کردار ادا کریں گے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تیرہ جولائی کو عدد کیس میں فیصلہ آ رہا ہے اور تیرہ جولائی کو ہی نئی گرفتاری کا وارنٹ نکل رہا ہے کیا یہ بے شرمی نہیں ہے جسزمیہ گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ایک سو آٹھ توفے ہیں توشہ خانہ کی کیا ایک سو آٹھ دفعہ ہی گرفتاری ہوگی اور انہوں نے کہا کہ یہ میجک ڈیٹ کیسے آپ نے نکال لی کیسے یہ کوئنسیڈنٹ ہو گیا کہ بشرا بی بی کی ادھر سے رہائی ہو رہی ہے ادھر سے آپ گرفتاری کے وارنٹ نکال رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک سو آٹھ دفعہ آپ نے گرفتاری ڈالنی ہے بارال انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے پہلے بھی سوالات ہیں اس حوالے سے ایک اور درخواست بھی ہے اور پھر یہ جو نیا توشہ خانہ کیس ہے اس حوالے سے بھی دو کیسز جن کو چیلنج کیا ہوا ہے پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی نے اور کال اپ نوٹسز پر بھی جس طرح سے بے ایمانی کی تھی آمر فاروق نے کہ مئی کا کیس ابھی تک انہوں نے لگائے نہیں بلکہ اکتوبر میں فکس کیا ہوا ہے تو یہ فائل بھی جسس آمر فاروق کو بھیجوا دی گئی ہے کہ یہ بھی کیس عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کو غیر آئینی ڈیکلئر کیا جائے اور اس کے ساتھ اسے ملایا جائے لہٰذا جس طرح میاں گل حسن اور انگزیب سرپرائز دے رہے ہیں آج بھی انہوں نے دیا اور کہا کہ بشک پہلے توشہ خانہ والے کیس میں سٹیٹ کی مہربانی کی وجہ سے سزا موتل ہو گئی تھی لیکن وہ جو سٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ ابھی عمران خان کو نہیں چھوڑنا عمران خان کو ریلیو نہیں دینا وہ فیصلہ برقرار ہے پھر پورے ملک میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں لوگ واتس ایپ پر تصاویر سینڈ نہیں کر پا رہے فیس بک کا ایشو ہے یوٹیوب کا ایشو ہے اسٹراغرام کا ایشو ہے تو اس پر اب رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن جو ہو رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اگر حکومت پبندی لگائے گی تو عوام کو اعتماد میں لے گی یعنی اگر حکومت سوشل میڈیا پہ پبندی لگاتی ہے تو عوام کو اعتماد میں لے گی اور اگر عوام کو اعتماد میں نہ لیا اور پبندی لگ گئی تو پھر سمجھ لیجئے گا ہم نے وہ پبندی نہیں لگائی وہ پبندی کسی اور جگہ سے لگی ہے اور یہ پوری قوم کو بتا ہے آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے پبندی لگانے والے والی آپ کی اوقات نہیں ہیں آپ اتنے جوگے نہیں ہیں یہ جو کر رہے ہیں آپ کے ہینڈلز کر رہے ہیں اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان تمام اپلیکیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے ریاست پاکستان سے لائسنس لیں لہٰذا یہ لائسنس اگر نہیں لیں گے تو اس کو جواز بنا کے ان اپلیکیشنز کو بند کر دیا جائے گا لہٰذا آپ پورے کا پورا انٹرنیٹ وی پی این پر ہی چلا کرے گا جب تک کہ وی پی این کو بلوک نہیں کیا جاتا پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو سکینڈل کیس ہے اس کی بھی آج اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوگی بشرا بی بی کی بریت کے حوالے سے دلائے لوں گے تو بڑی انٹرسنگ سوچیویشن ہے میں نے کل کہا تھا کہ کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈیٹرمن کرے گا کہ قاضی فائزی سا کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کی اگلی سیاست بھی تو لہٰذا آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست بدل چکی ہے ایک اور نئے فیز کے اندر سیاست چلی گئی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ٹولرنس نہیں ہے آج عظمہ بخاری نے بھی پریس کانفرنس کی اور عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ تیرہ اگز کی شام کو پی ٹی آئی کے جھنڈے اور عمران خان کے جھنڈے لے کر نکلا جائے تو یہ ایک نیا فساد اس سے ہوگا کیونکہ یہ آزادی کا موقع ہے اور کسی جماعت کا جھنڈا ہم نہیں چلنے دیں گے صرف پاکستان کا جھنڈا لہرائے جائے گا کسی جماعت کا یہ دن نہیں ہے یہ پاکستان کا دن ہے جو بھی جھنڈا پی ٹی آئی کا اٹھائے گا اس کی ٹانگیں توڑی جائیں گے اور اسے سختی سے اس پر عمل درامت کروایا جائے گا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پشاور سے پہلی گرفتاری ہوئی تھی اور پھر جنوبی پنجاب سے گرفتاری ہوئی اور اب خبر آ رہی ہے کہ بورے والا میں پولیس کے چھاپے پی ٹی آئی کے زہیب حسن بھٹی اور آئی ایس ایف زلہ ویہاڑی کے کنوینین حارون کیانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو محول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی طولہ با بھی اٹھیں اور وہ بنگلہ دیش کی طرز پر انقلاب لے کر آئیں اور اس ساری صورتحال کو وہ چینج کریں کیونکہ ریاست نے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا اور ریاست بلکل بھی پاکستان میں استحقام نہیں لانا چاہتی اور اس حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ پولٹری ایسوسییشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرکاری ریٹ پر یعنی پنجاب حکومت کے ریٹ پر ہم چکن نہیں بیچیں گے ہم اپنی من مانی کریں گے ہم اپنی مرضی سے چکن فروخت کریں گے تو حکومت تو اتنے جوگی نہیں ہے کہ وہ مرگی کے گوشت کی قیمتیں ہی اپنی مرضی سے رکھوا سکے اور اس پر عمل رحمت کروا سکے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری قوم جانتی ہے اس ملک کے ججز جانتے ہیں اس ملک کے صحافی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا تھا عمران خان کی جانب سے ونڈو بھی کھولی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ اکل کریں اس موقع کو غنیمت جانیں گے اور پاکستان کو تباہی سے بچا لیں گے اور پاکستان کو استحقام کی طرف لے کر جائیں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بے وکوف کمپنی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا چاہتی ہے اور اس سے کم پر وہ پیچھے کسی بھی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا